اسلام علیکم دوستو ہیل ٹاک وڈ ڈاکٹر مصطفیٰ میں آج ہم بات کریں گے ریبیز کے حوالے سے گزشتہ دنوں کتے کے کٹنے کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے ریبیز جیسے ہم کہتے ہیں اس کے کافی کیسے سامنے آئے ہیں اور اس سے کچھ امواد بھی ہوئی ہیں ریبیز ایک وائرس ہے جو کتے کے کٹنے سے ہمارے پاس ہمارے ملک میں کتے کے کٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن تمام دودھ پلانے والے جانور جتنے بھی ہیں بلی، گائے، بھینس، گھوڑا، گدہ، چمکادر ان سب کی وجہ سے ریبیز ہو سکتا ہے امریکہ میں چمکادر کی وجہ سے بہت زیادہ ریبیز ہوتی ہے ہمارے پاس عمومن دیکھا گیا ہے کہ کتے کٹنے کے بعد ریبیز ہو جاتی ہے ریبیز ہمارے نروس سسٹم پر فوراں اثر انداز ہوتا ہے ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے اور اگر ریبیز ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے پھر وہ شورڈ ڈیتھ ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے پوری دنیا میں اب تک ایسے پانچ کیسز دیکھے گئے جو ریبیز ہونے کے بعد بچ سکے اور وہ بھی ان کو بہت آئی سی او میں آئی سولیٹ کر کے مختلف قسم کی ویکسینز لگائی گئی اور اس کے اندر بہت ساری تھیوریز دیکھی گئی کہ شاید ان کے والدین جو تھے ان میں کوئی ایسی ایمیونٹی تھی جس کی وجہ سے وہ بچے لیکن اس کے بعد بھی جتنے بھی ٹیسٹ کیے گئے ریبیز کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ریبیز ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں ہے ریبیز ہو جانے کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہوا سے ڈرتا ہے انسان پانی اس کو پلائے جائے تو وہ ڈرتا ہے یہ دو نشانیاں اگر ریبیز کتے کاتنے کے بعد کسی کو ریبیز ہو جائے تو وہ شورڈ ڈیتھ ہے پھر اس کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اب اس میں کچھ یہ چیزیں ہیں کہ لوگ یہ سمجھ دیں کہ جیسے ہی کتے نے کٹا تو کتہ اگر پاگل ہے تو ویکسین کروانی ہے یا دروائیز نہیں کروانی ہے آپ کو کیا بتا کہ کتہ پاگل ہے یا نہیں کتہ آیا اس نے بائٹ کیا چک مارا اور وہ چلا گیا اب یہ ذہن میں رکھئے کہ کتہ کٹ لے آپ کو پنجا مار دے یا یہاں تک کہ صرف چارڈ بھی لے تب بھی احتیاطاً آپ ضرور کسی نہ کسی امرجنسی قریبی امرجنسی میں جائیں وہاں پر جا کر بتائیں وہ آپ کا چیک اپ کریں گے اور ضروری ہوگا تو ویکسین لگائیں گے اس میں ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہمیشہ امرجنسی میں جائیں کسی بڑے آسپٹل جو قریبی آپ کے جو بھی زلحی آسپٹل ہے یا کوئی جہاں امرجنسی ہوتی ہے کیونکہ امرجنسی کے ڈاکٹرز کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے جو عام ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس نہ تو ویکسین ہوتی ہے نہ انہیں اس کے بارے میں زیادہ علم ہی ہوتا ہے تو کتہ پاگل ہو یا نہ ہو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ فورا امرجنسی میں پہنچیں اگر کتے نے کاتا ہے اگر خون بہت زیادہ بیر آیا تو خون روکنے کی کوشش کریں اور جب تک آپ امرجنسی نہیں جاتے کسی بھی قسم کا سابون جو بھی سابون آبیلیبل ہو اس سے پندرہ منٹ تک لگا تار زہر ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے کچھ کمی آ جائے اس میں انٹی سیپٹک کوئی سابون اگر مل جائے ڈیٹول ٹائپ یا اس طرح کا تو وہ زیادہ بہتر ہے ورنہ جو بھی آپ کے پاس آبیلیبل سابون ہے اس سے اچھی طرح اسے پندرہ منٹ دھویں اور اگر خون بہت زیادہ بیر آیا تو پھر اس کو کوئی پٹی وغیرہ باندیں ادر وائز اس کو بلکل پٹی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ فورا امرجنسی پہنچیں باقی کا کام ان کا ہے کچھ لوگ مرچیں لگاتے ہیں سکہ بانتے ہیں تعویز کرتے ہیں اب اس میں وہ دو چیزیں ہیں کہ اگر کتے کو ریبیز تھی تو پھر تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر عام کتہ تھا اور اسے ریبیز نہیں تھی تو پھر یہ چیزیں کام کر جاتی ہیں کیونکہ وہ زخمی ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایک متھ بنتی چلی جاتی ہے کہ ہم نے تعویز کیا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا یا ہم نے وہ سکہ باندھا تھا تو ٹھیک ہو گیا یا ہم نے مرچے باندھی تھی تو ٹھیک ہو گیا وہ اس لیے کہ اسے ریبیز نہیں تھی کتے کاٹنے کے اگر کتہ گردن کے قریب سر کے قریب کندے کے قریب کاٹتا ہے تو ریبیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ اور بہت جلدی ہوتے ہیں کیونکہ دماغ یہاں سے بلکل قریب ہے تو اگر ان جگہوں میں کتہ کاٹتا ہے تو آپ کو فوراں بلکل دیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراں امرجنسی پہنچنا چاہیے لیکن اگر پاؤں میں کاٹتا ہے تو تھوڑا ریبیز ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن پھر بھی آپ کو جیسے ہی کتہ کاٹتا ہے تو فوراں امرجنسی پہنچیں کیونکہ یہ لائف کے لیے بہت ضروری ہے ریبیز ہو گئی تو پھر کوئی علاج نہیں ہے ویکسین ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیٹنس کی ویکسین بھی کروالیں اگر کسی کو جس کو کتے نے کاٹا ہے اس کو ٹیٹنس کی ویکسین پہلے نہیں ہوئی ہے تو وہ ٹیٹنس کی ویکسین بھی کروالیں کیونکہ اس سے ٹیٹنس بھی ہو سکتا ہے جھٹکے کی بیماری جیسے ہم کہتے ہیں ویکسین بہت سارے ہاؤسپیٹلز میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ویکسین آویلیبل نہیں ہے خرید لیجئے پہلا ڈوز خرید لیجئے کسی بھی اچھے سٹور سے زندگی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ پہلا ڈوز لے لیں گے باقی ڈوز ہو سکتا ہے آپ کو کہیں سے مل بھی جائے پہلا ڈوز چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو مل جائے تو آپ ریبیس سے انشاءاللہ بچ جائیں گے باقی ڈوز بھی اس کے ساتھ پھر چار پانچ ڈوز ہیں پہلے تو چودہ انجیکشن پیٹ میں لگائی جاتے تھے وہ اب سسٹم ختم ہو چکا ہے اب پانچ ڈوز ہیں جو وقفے وقفے سے لگائے جاتے ہیں ایک مہینے کے اندر اندر تو اس سے جو ہے ویکسین سے آپ بٹھ سکتے ہیں آپ کے پالتو کتے جو گھر میں آپ نے پالے ہوئے ہیں انہیں ویکسین کرائے رہے بیس کی جو شخص ایک کتہ پالتو رکھ سکتا ہے اسے اس کے خوراک دے سکتا ہے وہ اس کی ویکسین بھی کروا سکتا ہے اس میں کوئی غریبی امیری والا چکر نہیں ہے جو عام کتے باہر آوارہ کتے ہیں ان کی ویکسین انسانوں کے لئے ویکسین آویلیبل نہیں ہے تو ان کے لئے کہاں سے ہوگی لیکن جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا مارنا ٹھیک نہیں لیکن اگر وہ انسانوں کے لئے خطرہ بن رہے ہیں تو پھر تو جو منسپل کمیٹی ہے یا جو بھی عرباب اختیار ہیں یا تو انہیں ختم کر دینا چاہیے یا پھر انہیں ویکسین کرنی چاہیے اس کا یہی حل ہے تو کتے کاٹنے کے حوالے سے ہمارا آج کا سیشن یہی تھا کہ آپ کو اگر کتا بائٹ کرے چک مارے پنجا مارے چارٹ جائے کس طرح بھی فوراں آپ امرجنسی جائیں کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ کی تحفظ کے لئے دعا کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ دوستو یہ چینل ہیلتھ ٹاک پیڈ ڈاکٹر مصطفی آپ کے لئے سہت کی اگرائی کے حوالے سے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کو سہت کے حوالے سے معلومات ملتی رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں باقی جتنی ویڈیوز ہیں ان کے لنک بھی آپ کو ملتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ